ملتانی بھی موجود ہیں السلام علیکم کمرزمان خان صاحب یہ لائیو پروگرام صرف وزٹ کا ہے جی نہیں یہ آپ کا فوٹو نہیں بناتے یہ وزٹ پروگرام ہے جی صرف چھت کا بنا لی ہے اور آپ سے صرف یہ پوچھیں گے کہ چوبیس مئی سے آغاز ہو گیا ہے ٹورنمنٹ کا تو خان صاحب جی میرے فالور جتنے بھی میرے ساتھ لائیو ہیں تو خان صاحب آج کہہ رہے دے کہ بھی آج میرا بالکل موڈ نہیں ہے لیکن سیدھی بات ہے جی کہ چھت کے بارے میں اور چوبیس مئی چھبیس مئی اور اٹھائیس مئی تین پروازوں کے بارے میں خان صاحب سے پوچھیں گے جی کیا کارکردگی رہی ہے جی میری پہلی پھڑک میں دو بھاگ گئیں دوسری پھڑک میں بھی دو بھاگ گئیں پہلی پرواز میں سر کتنے ایک ٹائم بنا پچانوے بارہ پچانوے بارہ تو آخری کبوتر کس وقت بیٹھا جی سات بج کے بیتالیس منٹ سات بج کے بیتالیس منٹ پہ جی بیٹھا ہے جی خان صاحب کا آخری کبوتر اور چھبیس مئی کی اڑان سیکنڈ اڑان سیکنڈ میں بھی دو بھاگ گئیں ٹائم ایک سو دو گھنٹے مجھے نہیں یاد ایک سو دو گھنٹے سنچری سکور کی ہے جی سیکنڈ میں اور تھرڈ جی تھرڈ میں ایک سو اکیس گھنٹے ایک سو اکیس گھنٹے گیارہ 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 کبوتر بیٹھے ہیں تو دو میں نونوں بیٹھے ہیں اچھا جی بھاگ گئیں میں نہیں یہ مانتا اچھا جی رات نہیں رہے بھاگ گئیں سن لیں جی یہ شکینوں کے لیے اسی ڈراما بازی ہے آنکھوں کے سامنے آئے ہیں نکلے ہیں بھاگ گئیں صبح صبح نادرے لوگ ہیں حرامزادیں میرا دل کی اٹھا کے زباہ کر دوں ان کو بھاگ گئیں اچھا جی ایک سو اکیس گھنٹے جی دن بڑھے ہیں کس وقت تک ماشاءاللہ بیٹھے ہیں کبوتر سات پینٹالیس سات پینٹالیس اور پہلا کبوتر دو بیس دو بیس پہ پہلا بیٹھے ہیں اور آخری سات پینٹالیس پہ تو اب تک کتنے ٹرونم میٹس میں سار حصہ ہے پنجاب سطح کے پندرہ سولہ پندرہ سولہ تو ہیں انفرادی مقابلے تو میرے خیال میں نہیں چھوڑ دیا انفرادی مقابلے چھوڑ دیا تو کمر خان ہمارے سینئر ترین پلئر ہیں اور استاد ہیں ماشاءاللہ تو پیچھے بساق اور اسو 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 میں بھی اڑھائے تھے بہت گندے اڑھے ہیں بساق میں بھی اڑھائے ہیں بہت گندے اڑھے ہیں بچوں والا ٹرونمیٹ یا تھا یا پیچھے گھوڑوں میں لگ رہا پیچھے سال بچوں والا ٹرونمیٹ جیتا تھا آپ نے چھوڑنا میٹ جیتا تھا اس سیزن تھا گھوڑوں کا تو آج تو ابھی دوستو آفدی ریکارڈ بھی گف شف لگ رہی تھی استاد کمرزمان خان صاحب سے موسم کے بارے میں تو پھر ان کے زبانی بھی سنتے ہیں کہ موسم جی جیٹھ چھنڈا جا رہا ہے سب کہہ رہے ہیں جیٹھ ہمیشہ ہی تھنڈا ہوتا ہے کبوتر بعد مراز نہ ہوں اس بات پہ تھوڑی سی نمی کام ہوتی ہے یہ تو اگر تھنڈا ہے تو تھنڈے میں جیتو سارا بہانہ مارنے پا رہے ہیں کبوتر نے چاہے گرم ہو تو چاہے تھنڈا ہو گرم ہوگا تو کم مار رہیں گے تھنڈا ہوگا تو زیادہ مار لیں گے گرم ہوگا تو گرمی کی وجہ سے بھاگیں گے تھنڈا ہوگا تو رات کی وجہ سے ایک دو بھاگیں یہ سارے بہانے ہیں جو اچھا ہے جس کے اچھے کبوتر ہے اس نے جیتنا ہے یہ لیم ایکس کیوز ہے کہ تھنڈ تھی جیٹ میں تو فلانے جیت گئے گرمی ہوگی تو فلانے جیت جائیں گے سب بہانے سب بہانے بڑا مزہ آ رہے ہیں تھنڈ ہے لکرے اور تھنڈ ہو جائے تو آج ہمارے ساتھ جی میں نے آپ کو بتایا بھی ہے سب جانتے ہی ہیں کہ ہماری پپلان کی کبوتر پروری اور پاکستان کی بلکہ کبوتر پروری کے سینئر ترین اور میدان کے کھلاڑی ہیں آسمان کے میدان کے کھلاڑی ہیں کمرزمان خان صاحب اور گھوڑ سواری کا جو میدان ہے اس کے بارے میں تو پوری دنیا کے بہترین کھلاڑی انام جود چکے ہیں گولڈ میڈل حاصل کر چکے ہیں تو سر آج موسم کے بارے میں ہی بات ہوگی ایک ہمارا جو رول ہے قانون ہے جو چلتا آ رہا ہے بڑے عرصے سے کہ کبوتر ہم نے پانچ بجے اڑانے ہیں پانچ بجے موسم خراب ہے بارش ہے تفان ہے تو جی کبوتر نہیں اڑ سکتے ایک گھنٹے بعد اڑیں گے ایک گھنٹے بعد جب بارش ہو تفان ہو تو کہتے ہیں جی پلہ لگائیں اس میں آپ کی کیا رائے ہے کیا اس تفان میں اور بارش میں چھوڑ دینے چاہیے کبوتر میں نے پہلی بھی ایک دفعہ رائے دی تھی دس پندرہ سال پہلی بھی میرے ورڈز تھے کہ غلط موسم میں کبوتر بنانا جو ہے اس میں پہ بلی چھوڑ دو خودے میں خودے میں بلی چھوڑنے کے مطرات میں اڑاتا ہوں فرطوں میں غلط موسم میں بھی لیکن کیونکہ بازی میں شوکین حضرات کے ساتھ افسوس ہوتا ہے ہم لوگوں کو تو اس کا حل جو ہے اگر آپ لوگ ایک بندہ زد پہ قائم رہتا ہے دوسرا تھوڑا سا لچک پیدا کرتا ہے تو آپ لوگوں نے بازیوں کی وجہ سے یہ قانون ٹھوس بنا دی ہے پکا پکا ٹھوس بنا دی ہے کہ جی ہر حال مران ہے لیکن اگر کوئی متفقہ جیسے آج کل کے ویدر فورکاسٹ وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے اور اگر ویدر فورکاسٹ کی ہنڈیڈ پرسن شوٹی یا جو بھی شوٹی دے رہے ہوتے ہیں تو ایک آدھا دن آگے پیچھے ہو جائے تو یہ کوئی فرق نہیں پڑتا مثلا آج جیسے فڑک تھی ٹھیک ہے نا جی تو آج کی فڑک میں جیسے موسم بہت غلط بتا رہے تھے لیکنی نہیں ہوا غلط بتا رہے تھے تو یہی فڑک اگر کل اڑ جاتی ڈیٹ پہ تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا کسی کو نقصان کنی ہونا تھا کبوتر تو پھر بھی پر مارک کئی اڑنے ہیں اور اگر ایک ہفتہ پہلے جیسے سارے چیخ رہے تھے تو پہلی سے سٹارٹ کر دیا ہوتا آپ لوگوں نے کیا فرق پڑنا تھا بازیاں لگا دیتے ہیں اب وہ بازیاں لگائیں تو میری اگر پوزیشن کم ہے تو میں کہوں گا نہیں جی میں تو اسی ڈیٹ پہ اڑوں گا تو اڑوں گا نہیں تو مجھے تو آپ پھر بازی دینا اب جس کے اچھے اڑ رہے ہوتے ہیں بیچارے کے وہ پریشان ہو جاتا ہے یہ بہت پرانا اصول ہے کبوتر بازوں کا اسی ٹائم میں اڑانا ہے اور اسی ٹائم میں ہر حال میں اڑانا ہے ایک گھنٹے تاکہ نہیں تو بارش میں بھی اڑا دینے ہیں یہ ایک اصول چل رہا ہے تو چل رہا ہے تو سب کے لیے ایک سا ہے ہم بھی اس میں شمار ہیں لیکن اتفا کے رائے سے اگر چینج کر دیا جائے برا ہی نہیں ہے اور اگر چلنے دو تو سو چلنے دو رہا نا بھائی سو وٹ صحیح تو دوسرا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے تقریباً آٹھ دس سال سے تقریباً پنجاب سطح کے ٹورنمنٹ بارہ سال سے میرے خیال میں اڑ رہے ہیں پنجاب سطح کے تو پنجاب سطح کے ٹورنمنٹ جو اڑ رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹورنمنٹ کھیل کی بیتری کی طرف گئے ہیں یا کھیل کو پستی کی طرف لائے ہیں نہیں نہیں جتنے مقابلے ہوتے ہیں نارانہ صاحب اتنا شوق پڑتے ہیں جتنے میچز ہوتے ہیں جتنے ٹورنمنٹس ہوتے ہیں اتنا شوق پڑتے ہیں تو یہ شوق بڑا ہے کم نہیں ہوا کافی شوق پڑا ہے ٹورنمنٹس کی وجہ سے شوق کافی بڑا ہے شوق میں ایک ایسے صحافی جی میں انہیں یہ بات کروں گا کہ کہ جب ڈسٹک لیول پہ تحصیل سطح پہ شوک ہوتا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ تحصیل سطح پہ آپ بھی شامل ہو گئے ہم بھی شامل ہو گئے استاذ سجاد بھی شامل ہو گیا تو کیا آپ یہ صرف جو گیم ہے جو پچاس پچاس ہزار اور زیادہ انٹریوں والی کیا یہ صرف وسائل والے کھلاڑیوں کے لیے ہی نہیں رہ گئی باقی لوگوں کے لیے تو راستے بند ہو گئے آپ ساری دنیا کی مثال لوگ ویسے بھی دنیا میں کم ہستی والے لوگ بھی ہیں اور زیادہ ہستی والی بھی تو یہ ٹورنمنٹس ہو رہے ہیں تو دس ہزار پہ بھی اڑ رہے ہیں اور پچاس ہزار پہ بھی اڑ رہے ہیں وہی لوگ پچاس ہزار پہ کچھ زیادہ پیسے والے لوگ اس میں بھی چلے جاتے ہیں اور دس ہزار والے میں سارے شریک ہو جاتے ہیں دونوں کے سکم کے ٹورنمنٹس ہو رہے ہیں دونوں کھلاڑیوں کو چانسز مل رہے ہیں صرف یہ تھوڑا سا بچت ہو جاتی ہے کہ جو زیادہ قیمت والا ٹورنامنٹ ہوتا ہے تو اس میں چھتیں زیادہ شمار نہیں ہوتی تو وہ ذرا نیٹ این کلین زیادہ ہو جاتے ہیں میں جہاں دو سو چھت ہو جاتی ہے وہاں کئی ڈنڈیاں لگتی ہیں جو کہ اب آدمی کسی کو کریٹسائز کرے تو کر نہیں سکتا بڑی ڈنڈی لگتی ہے ڈنڈی کو آپ سمجھتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں تو اس میں توڑا سا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں آدمی کہہ سکتا جتنی چھتیں لیکن دونوں طرح ہونے چاہیے اور تحصیل لیول کا الگ بھی ہونا چاہیے ہو رہے ہیں پنجاب کے بھی ہو رہے ہیں تحصیل لیول کا الگ بھی ہو رہے ہیں میاں والے کا ڈسٹرک کا الگ ہو رہے ہیں اس کے علاوہ گجرہ والے ڈسٹرک کے بھی الگ ڈسٹرک وائز بھی ہو رہے ہیں اور اوپن پنجاب بھی ہو رہے ہیں دوسرا آج ہم اس آپ کی گفتگو سے اور آپ کے ٹائم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہیں یہ پوچھیں گے کہ مہروں والا ہمارے ادھر مہروں والا کہا جاتا ہے عموماً منصف کہا جاتا ہے تو مہروں والے کا کردار انتہائی اہم ترین ہے اس کبوتر پروری میں تو آپ پنجاب سطر پر جیسے اڑ رہے ہیں تو کیا آپ یہ جو نظام ہے مہروں والا جو ہے اس کی جو نظام ہے اس پہ آپ مطمئن ہیں بھی کیا واقعی دیکھیں 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 بات سنیں ساری عملیاں ایک سی نہیں ہوتی اتنے زیادہ مہر والے جو ہیں آپ کو فرشتے بنا کر بھیجیں تو نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے ہر جگہ فرشتہ بار کے مہر والا نہیں جائے گا اور بات یہ ہے کہ مہر والا جو پانیاں جن کی لگی ہوئی ہوتی ہیں وہ انا کا مسئلہ بنا ہوا ہوتا ہے تو وہ مہر والے عموماً کٹوتی زیادہ کرتے ہیں ٹورنمنٹ کے جن کے صرف ہوتے ہیں اور مہر والے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ کٹ دے مرضی ہے نہ کٹے اس کی مرضی تھوڑا سا بھی نیچے آئی گیا اس نے کٹ دیا اس کو پتہ بھی ہے اڑ کے آ رہے ہیں نہ کٹے تو اس کی فراخ دلی ہے لیکن یہ چیزیں آپ کہیں نا کہ بیمانی ہو یا نا مہروں والے کاربیر ہیں بیمانی لیکن سارے ایک جیسے نہیں ہیں خاص طور ون ڈیز پہ بہت زیادہ ہو رہی ہے جیٹھ میں بہت کم اصو میں اور ون ڈیز میں اور بساک میں کدھر توجہ کی ضرورت ہے بہت کدھر توجہ کی ضرورت ہے لکھ رکھا کے اکانوے اکانوے گھنٹے اور کئی کئی لاہور میں پکڑے بھی گئے ہیں آیا بھی ہوا ہے سارا اس کی اوپر تو یہ ہو رہے لیکن اب سارے بلیک شیف ون بلیک شیف سپوائلز ایک کالی بھیڑ کی وجہ سے ایک مچھلی گندی کی وجہ سے طلاق گندہ ہو جاتا ہے لیکن سارے ایک سے نہیں ہیں تو یہ آپ فرشتے نہیں بنا سکتے ہو ساروں کو صحیح جہاں پہ یہ ضرورت ہے وہاں پہ جو ہے توجہ دینی کی ضرورت ہے وہاں دینی چاہیے ایکسپشنل کیز وٹو والا بن ہے ایکسپشنل کیز ایکسو پچمن گھنٹے والا وٹو والا بن ہے تو وہاں پہ پکا ہاتھ رکھتے ہیں پہلی دن سے تو اب وہ کچھا ہاتھ جو رکھا ہے اب ایکسو پچمن گھنٹے والے کو اس کو کون ہے یار پھر جائے چالیس تو بنا دی ایکسو تیس پہنٹیس تو بنا دے یار صحیح دوسرا ہمارے جی ساتھ بہت سارے دوست ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ساتھ کمر زمان خان کے کالے چینے کبوتر نہیں 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 غلط کہہ رہے ہیں کالے چینے نرم کبوتر ہیں نمی میں بہت اچھے اڑتے ہیں یہ میں نے کوئی ادھر ادھر دے مجھے شوق ہے ہرے اور کالے پیلوں کا وہ میں نے بنائے ہیں سخت نہیں ہے نرم ہے تھانڈ میں زیادہ اچھے اڑتے ہیں گرمی پڑے تو نرم پڑتے ہیں نرم پڑتے ہیں نرم پڑتے ہیں نرم پڑتے ہیں گرمی پڑے تو بلکل نرم پڑتے ہیں جو اصل بریڈ ہے نا ہماری پپلا کی دیسی بریڈ ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں ہے جو جوسرے کبوتر ہیں ہمارے پپلا کے جو جوسرے یا زیرے یا جو بھی آپ کال سرے کہہ لیں اس کا مقابلہ نہیں ہے چاہے جہاں سے مر دیا ہے لے اور دنیا جہاں کے کبوتر کٹھے سختی اور ان کی جو ہے مضبوطی وہ ان جیسی کسی کی بھی نہیں پپلان والے کبوتروں کی پپلان بریڈ کی بات کی ہے آپ نے اور آپ انتہائی سینئر ترین ہیں جی پپلان تو پپلان کی جو بریڈ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جو پپلان والے کبوتر جو ہیں یہ کتنے کبوتروں کا کراس کا مکچر ہیں یا کون کون سا کراس ہے مین کراس ہے بٹیروں کا اور چوہوں کا مین کراس سیالکوٹی بٹیرے چوہ امیر آدم خان کبوتر لے کے آئے تھے ہزار والا آئیت سے چالیس سال پہلے جس کی وجہ سے وہ کبوتر کا پتھا میرے سے گیا محمد عجمل خان نے پکڑا جس کا نام شاہین تھا لے جی دوستو آئیت سنیں جی پپلان جی سر محمد عجمل خان اللہ بخشے کے لیے خیل نے میرا وہ کبوتر پکڑا جس کا نام شاہین تھا میری بادیاں تھی استاد ابراہیم ادھر آئے ہوئے تھے اسد خان کے لیے خیل کی چھت اڑا رہے تھے وہ کبوتر میرا پھڑک میں گر گیا وہ انہوں نے پکڑ لیا اس کبوتر کو محمد عجمل خان نے آگے بریڈ کروایا پہلے سال اس کے بچے نکلے بہت تیز نکلے اور بہت نرم نکلے چھے بچے تھے جیٹ میں چھے کے چھے اس کے دوپہر تک بیٹھے سر تک بیٹھے بیمار ہو گئے نرم تھے اس نے اس میں کروس کیا کبوتری کا پھر ایک کبوتر تھا میرے پاس آیا تھا جناب علیہ جس کو ہم ڈونا کہتے تھے وہ بقاعدہ ہسٹوریکل کبوتر ہے ان دونوں کلور اور پپلا کا اس کی تھوڑی ہسٹوری بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ تھا اناسی والوں میں سے وہ امیر آدم خان پروفیسر مضمل سے جوڑا لائے تھے اور اس میں سے وہ لل سرہ پیدا ہوا تھا ڈونا اس کو میں کہتا ہوں میرا ڈونا کے نام پہ میں نے اس کا نام ڈونا رکھا تھا وہ کبوتر بھی میرا ایک دن پائچانس رات کو سردیوں میں ٹرینٹ کر رہا تھا عجمل خان کی چھت پہ گیا عجمل خان نے پکڑ کے استاد ابراہیم کی طرف بھیج دیا استاد ابراہیم کلور سے اڑانے لگ گیا جیٹ میں اس نے نہ پپلا چھوڑا نہ کلور چھوڑا تیسری پھڑک میں وہ کبوتر میرے پاس واپس آ گیا میرے استاد عاشق نے کہا چودری عاشق نے اللہ بخیت کمر خان اس کو ڈالو یہ پپلا کا بھی وینر ہے کلور کا بھی وینر ساری دنیا کو جیتے گا وہ کبوتر پڑ گیا بادیوں میں دوبارہ سے میرے سنیا استاد ابراہیم کو اور ان کو بھی جیت لیا سارے پپلا کو جیت لیا سونا اناسی والا دونا اور ہمارے پاس ہے کبوتر سی چٹھی مشہور و معروف ساری چٹھی والی ان کا میں نے جوڑا لگایا چٹھی والی رامپوریوں میں سے تھی ٹھیک ہو گئی چٹھی والی رامپوریے اور اناسی والوں کا کروس لگا ان کے اب بچے ایک آدھا پھر عجمل خان کے ہاتھ چڑ گیا صحیح تب وہ پکڑوں پکڑائی بہت زیادہ تھی یہ بلکل ساری سچی سٹوری بلکل یہ سٹوری پھر اس کے بعد جناب والا ادھر سے اس کے انمول نکلے وہ للسرے وہ جتے وہ اناسی والوں پہ وہ ڈونے کی وجہ سے وہ للسرے بنتے آئے چوتھی چی بریڈ جو میرے پاس تھی جھل مل کی چٹپرے جن کو کہتے ہیں چٹکلے ہم چٹپرے دوباز کہتے ہیں جھل مل جو کہ کلور سے جوڑا خریدا گیا تھا ان میں سے جھل مل پیدا ہوتے تھے وہ جھل مل بڑے بڑے ریکارڈ انہیں نے بنایتے ہیں اور وہ جب اے پنو خیل والے زمانے میں بڑے بڑے اڑے تھے کالیا وغیرہ اور جانی بچہ وغیرہ مشعور و معروف کبابی تھا وہ ان کی فوٹس وغیرہ لگے ہوئے ہیں ان میں سے بھی ایک بچہ حجمال خان کے پاس چلا گیا معصوم جس کو کہتے تھے یہ چار پانچ میرے کبوتروں کا جو ہے نا یہ آگے محمد اکمل خان کی محنت ہوئی جھل مل کسوریے اناسی والے چوئے بٹے رہے چوئے بٹے رہے لیکن ڈومیننٹ جو چلا ہے ڈومیننٹ جو زیادہ جس نے جین کو ڈومیننٹ کی ہے وہ سیال کوٹیے نے کی ہے بٹے رہے چوئے وہ کا مکس تھا وہ کبوتر اس نے کی ہے پھر آگے یہ محمد اکمل خان کی محنت تھی اور وہ امپروف کرتا گیا ہمیں تو شوقی ختم ہو گیا شہر سیدھر آگئے ناکروں کے پلے پڑ گیا ہم نے تو خیال کرنا بھی چھوڑ دیا اس نے منٹین کیا اس نے بنائے اور یقین جانو رانہ صاحب آج دن تک اس کبوتر سیال کوٹیے کی شکل و صورت ویسی ہی آ رہی ہے چالیس سال گزر گئے ہیں اور یہ جو ہلکے ہلکے لل سرے جو پیدا ہو رہے ہیں یا خد سرے جو پیدا ہو رہے ہیں یہ اڑاسی والے انمول اور ڈونے کی طرف جا رہے ہیں آج دن تک میرا اڑا ہوا بھی ہے کبوتر اوپر کھا کی اوپر اڑا ہوا یہ نیچے ماد آئی ہوئے یہ بھی انہی میں سے یہ کوئی نہ کوئی تھوڑ بیک کر رہے ہیں تو میں یہ بتا رہا ہوں یہ آپ نے پوچھا ہے یہ اصل ٹرو سٹوری یہی ہے پھر تھوڑی سی بیچ میں ٹیڈیوں کی بھی مکسنگ ہوئی ہے وہ جو گنجو بنے تھے فتنے بنے تھے وہ ادھر سے کبوتری ہماری اس نے پکڑ لی کیا کہتے ہیں ادھر ہمارے بھان پہ ہمارے چاچا حسنین کا مینیجر محمد اکرم خان رہتے تھے ہمارے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ ہمیں نہیں دے گی ہمارا ہی مینیجر ہمیں اس نے نہیں واپس کی ٹھیک ہے نہیں پیسے ہم بھی دے رہے تھے چلن اور حسن اتنی مینیجر ہمارا میرے چاچا کا مینیجر انہوں نے پکڑ لی ہمیں نہیں دی اور پانچ یا چھے آزار کی جا کہ محمد اکرم خان کو دے دی وہ کبوتری چندہ چندہ تھی یہ کونسی تھی کالسیری کبوتری اس نے آگے مکسنگ کی پھر ان کبوتروں میں جہاں سے اس کے وہ گنجو فتنے متنے وہ ٹیڈی مکس ہوئے وہ پانچویں بریڈ وہ گئی ہے لیکن محنت ساری اسی جوان کی ہے اب وہ ہر سارے کبوتر ہمارے پاس بھی تو تھے نا ہم بھی منٹین کر سکتے تھے اس نے محنت کر سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں کی ہم پیچھے رہے گئے وہ آگے نکل آیا اب آ کر ہر کسی کے پاس اس کی بریڈ پھیل گئی محمد اکمل کی محنت ہر طرف چلی گئی شہر میں لوگ پکڑ کے مجھوٹے بیچنے لگ گئے عابدیار وغیرہ باقی اس کی جتنے مخالفین ہیں جو اس کا پکڑتا ہے حضم کرتا گیا بریڈ بنا کے وہی پاموز بھی بنے آگے بکنے لگ گئے یہاں پہ امیر مختیار ہمارا میں اب نام نہیں لیتا سارا پپلا کمرشل ہو گیا کمرشلائز ہاں امیر مختیار نے اتنی بیچے اتنی بیچے اتنی پھیلائی ہے یہ بریڈ کہ پیچھے کوئی گنجائش رہی نہیں گی پورے پاکستان میں یہ کسوریوں کی طرح یہ بریڈ پھیل گئے پھیل گئی شہر بھی دیکھ رو جو کبوتر بتیاں بلا رہے یا بتیاں ہمبال ہو یا فیلانا فیلانا غور سے دیکھو اکمل خان میڑ کبوتر ہیں اور وہ اکمل خان میڑ کبوتر امیر آدم خان والے کبوتر ہیں امیر آدم خان والے وہ خود بھی مانے گا لیکن محنت تو اس نے آگے کیے بلکل جی یہ بات ہے تو آپ آ کے دیکھیں میں آپ پپلا میں ہر کوئی اکمل خان ہے ذرا سا ڈاؤنو ہم پکڑ کے لے جاتے ہیں ذرا سا ڈاؤنو دوسرا کراہ انہیت نے انہیت نیچے دیئے کھڑا ہے پچھلے سال سات پہلی پھڑکوں میں میں نے نہیں اٹھنے دیا ذرا سا بھی اب جو کھلاڑی ہمارے پپلا میں ہیں وہی وہی کبوتر وہی اکمل خان یہ کہہ میرے استاد نے پہلے پہلے یہ دھڑبی میں سے نکالا تھا سیال کھوٹ سے کبوتر اللہ بخشے ان کو میرے دو استاد تھے ایک میرے اڑانے والے چوہدری عاشق تھے اور ایک ہمارے استاد تھے حکیم صاحب گجرہ والے کے تو کیا نام تھا یار بھول گیا ہوں بھولتا بہت زیادہ ہوں ان کا انہوں نے دھڑبی میں سے تب میں پڑھتا تھا میراعظم خان اور وہ سیال کھوٹ گئے تھے اور ادھر سے ان کا ہوبی تھی اس استاد کی صحیح مرزا 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 انہوں نے ادھر سے جناب والا کو گھنٹا دو تو ان کی ہوبی تھی لگائی اور ادھر سے یہ کبوتر پکڑا تھا سیال کھوٹ سے اور انہوں نے خان صاحب کو کہا تھا کہ آپ کو کبوتر لینے بند کر دو اس زمانے میں یار سوچا بھی نہیں تھا ڈھائی تین روپے کا کبوتر پانچ کا بکتہ تھا ہزار روپے کا یہ اسی کا زمانہ ہے یہ انہوں نے لیا تھا اس زمانے میں دڑبی میں سے اور پھر ایک کبوتری بھی دڑبی میں سے انہوں نے پکڑ کے جوڑا لگا کے دی اس نے بیڑا غر کیا مرزا 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 استاد نے ہمارا اس نے ٹھیک کہا تھا جوڑے لگانے بند کر دو وہ ان کا بچہ ان کے ہتھے چاڑ گیا اس نے آج دن تک ہم ازلی رکھوار کی یہ ہے پپلا کی سٹوری ساتھ دوستو آپ نے آج سن لے آج انتہائی اہم یہ جو ہماری گفتگو اور آج یہ ہماری قسمت اور ہمارے میاں والی پیجن کلب کی بھی خوش قسمتی کہ آج استاد کمرزمان خان صاحب نے موسم بھی بڑا خوشگوار اور موڈ بھی خوشگوار اور پھر انہوں نے سٹوری بھی آپ کو تو دوستو ذرا چلتے ہیں کمرزمان خان صاحب کے جہاں پر کبوتتا رہے ہیں جال پنجرے ہیں وہاں پر چلتے ہیں تو یہ جو ہے نی آج ان کو کیا دیکھنے ہیں تم نے کمرزمان خان ہمارے ساتھ ہیں جی آج دوستو یہ آج جو ہسٹری آپ نے سنی ہے پپلا والی بریڈ کی جال کوٹیے رام پوریے اناسی والے کسوریے چیڈی پانچ بریڈ مکس ہوئے ہیں پانچ بریڈ جی مکس جو ہے نا مکسچر جیسے وہ کہا کرتے ہیں نا استاد اکثر امیر مختیار خان کہتے ہیں مکسچر تو آج آپ کو بتا بھی دیا ہے جی یہ جی استاد کمرزمان خان صاحب مکسچر بیڈا تو بار میں شروع ہوئے اس وقت تو یہ چھوٹا سری پکڑ یہ جی جال پنج رہے ہیں استاد کمرزمان خان صاحب کے آپ کو دکھائیں یہ کبوت تربی موجود ہیں آپ یہ دیکھیں یہ بچے ہیں یہاں پر بڑے کبوت تربی اور سارے یہ موجود ہیں تو ادھر آپ کو دکھاتے ہیں تو ویسے جی وہ دوست کافی کے پی کیس ہیں کالے چینے کالے چینے بتے کیا کہتے ہیں پشتوں پشتوں میں نہیں بات ہو سکتی لو جی آو جی دوستو یہ کالے چینے آگئے ہیں دیکھیں خود نرم ہے لیکن سکرانزمان سوٹتے ہیں لو جی کالے چینے دیکھ لیں استاد محترم کے کالے چینے کو اتر آپ کو دکھائے یہ 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 استاد محترم کے جوڑے لگے ہوئے ہیں استاد کمرزمان خان صاحب کے کئی نظر آئیں گے آپ کو کالے بڑا اچھا اڑاتے ہیں بچے میرے پر یہ ہیں رامپوریوں میں سے زاک اور رامپوریوں کا میلے اور ٹیڈیوں کا تین کراس میں یہ میں نے کلر بنایا ہے زاک رامپوری اور ٹیڈی 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 مکس ہیں ٹیڈی بھی ان میں چاند ہے ٹیڈی ہے کلر بڑا یہ کلر بڑا نہیں بس بچے خانٹ راپ کی چھت پہ بھی دو تین میرے سے لے گئے ہیں میرے چار آزار کبوتر پڑے لے یہاں سے جاتے ہیں لے گئے ہیں یہاں سے یہ ایک کبوتر ہمیں دکھا دیں بس یہ کالا چینہ یہ کالا چینہ دوست جو ہے کیونکہ یہ استاد کمرزمان خان صاحب خود دوستو آپ کی فرمائش ہم پوری کر رہے ہیں یہ یہ سامنے آگئے یہ سامنے پھٹنا جی بلکل یہ عمران کا بھائی ہے اسے سامنے کر ایسے بس یہ استاد کمرزمان خان صاحب کی جو مشہور معروف بریڈ ہیں ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی جی وہ بتا رہے ہیں رامپوری زاق اور ٹیڈی زاق 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 یہ دیکھو آنکھ دیکھو یہ ٹیڈی وں پر ٹھرو بیک ہوئے یہ ٹیڈی زاق اور رامپوری ان کے نمدار موسم میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں پرواز بہت اچھے اور رات کو بیٹھنے کی کیا ان میں وہ ہے کوئی بیٹھتا ہے کوئی نہیں بھی بیٹھتا آج ایک اوپر ہے آج ان کا ایک پتھا اوپر ہے اس کی چوتھی اڑانا ہے پانچ کے بعد بیٹھ رہے تھنڈ میں آج ایک اوپر ہے جن میں یہ دیکھا موسم خان آپ تمام دوست ہاتھ میں آپ دیکھ لیں جی کوئی بیٹھتا ماشاءاللہ تو استاد کمرزمان خان صاحب کی ہمارے ساتھ محبت ان کا شکریہ کہ انہوں نے اتنا ہم کیمٹی ٹائم دیئے جی ہمیں پچیس نمبر پچیس نمبر ہیں جی یہ یہ آپ کے سامنے ہیں استاد کمرزمان خان کے چھات کوئی بیٹھتا اور یہ آپ کے سامنے یہ تمام بریڈر کوئی بیٹھتا تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت بھی چاہیں گے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میہن والی پیجن کلاب کا جو یہ آج کا وزٹ ہے خاص طور پر کمرزمان خان صاحب کی چھت کا اور ان کے ساتھ گفتگو یہ ایک نایاب پروگرام ہوگا اور انمول ہوگا جیسے کبوتر انمول ہیں یہاں کہ ویسے یہ پروگرام جو بھی بریڈ ہے جو بھی جو ہے وہ محمد اکمل محمد اکمل خان یہ دیکھیں یہ مقصد ایک بڑے کھلاڑی اور بڑے کھلاڑی اور بڑا پنج یہی ہوتا ہے جو سپورٹس مین سپیرٹ جسے کہتے ہیں ان کے بڑے حریف لیکن بات یہ ہے کہ جو حقیقت بیان کرنے میں یہی بڑائی ہوتی ہے اور جیسے بتا رہے ہیں کمر خان کہ اس بریڈ کا اکمل خان موجد اور اکمل خان کے نام سے یہ پہچان ہے اس بریڈ کی تو اسی کے ساتھ اجازت اللہ حافظ شکریہ